بسم اللہ الرحمن الرحیم درود و محمد و عالی محمد کی ذات پہ اللہ حمد صلی اللہ محمد و عالی محمد آج ہم آپ کی ملاقات کریں گے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ جن کو بچپن سے ہی نیزہ بازی کا شوکر ہے ان کے کلپ کا نام سیحام، القریش، ٹینٹ پیکنگ کلپ ہے اور اس میں ان کا ایک خاص گھوڑا ہے جس کا نام اس نے سیحام اور یہ ان کا ما شاء اللہ گھوڑا ہے اور جس کے وجہ سے یہ اپنی ٹیم کو ہمیشہ جزا کے لاتے ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور چلتے ہیں اندر ڈیرے کے بیچ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں لائک کریں اور بیل ایکن کلک کرنا مت بھولیے یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں عزیر بھائی اداز کی بات ہے کہ یہ صادات خاندان سے تعلق رکھتے ہیں یہ سید ہیں جی عزیر بھائی آپ سنائیں آپ کی طبیعت کیسی ہے حالات کیسے ہیں واقعات کیسے ہیں اور اس گرمی کے موسم میں گھوڑوں کے علاقات اور واقعات کیسے ہیں جی گرمی کے بارے میں اگر آپ پوچھیں گے تو علاقات تو خراب ہے ہمارے بھی اور گھوڑوں کے بھی باقی اللہ کا شکر ہے بہترین چل رہی ہے زندگی اور اچھا چل رہا ہے سسٹم دارا اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ نے گھوڑے ماشاء اللہ سے کافی زیادہ تعداد کے بیچ میں رکھے ہوئے ہیں یہ گھوڑے آپ نے بچپن سے رکھے ابھی رکھے ہیں یا یہ آپ کا خندانی شوک ہے یہ تقریباً سات سے آٹھ سال ہوگئے ہیں جس شوک میں میں بڑے بھائی ہیں ہمارے ان کی وجہ سے ہمیں شوک پڑھا یہ اور کافی پھر ہم نے اس کو آگے چلایا تقریباً سات سے آٹھ سال سے ہم یہ شوک کر رہے ہیں سات آٹھ سال سے آپ نیزہ بازی کر رہے ہیں یا رائیڈنگ کر رہے ہیں تقریباً ساتھ آٹھ سال سے نظہ بازی ہی کر رہے کیونکہ سٹارٹنگ سے شوق یہی پڑھا میں آپ کو یہ ایک بات کلیر کروں کہ ان کا پورا نام سید عزیر شہباز ہے میں کبھی ان کو عزیر کے نام سے بلاؤں گا کبھی شہباز کے نام سے مخاطب کروں گا شہباز بھئی یہ بتائیے گا کہ گھوڑے کے سولہ بند اکثر لوگ بولتے ہیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے سولہ بند ہوتے کے ہیں سولہ بند جو آپ جس طرح آپ نے سوال کیا یہ بیسیکلی گھوڑے کی بوڈی سٹرکچر کو ڈیفائن کرنے کے لئے بنائے گئے ہیں کہ گھوڑا کتنی باریکیوں میں اس میں یہ سولہ بند ہیں جو چار موٹے ہیں چار چھوٹے ہیں چار لمبے ہیں اور چار چوڑے ہیں یہ گھوڑے کو دیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے چار چیزیں لمبی ہونی چاہیے ہیں اس میں آگاس ہے گھوڑے کی گھوڑے کا موں پتلا اور لمبا ہونا چاہیے اور گھوڑے کی جو تنہ ہوتا ہے بیسیکلی اگلی ٹانگ سے پچھلی ٹانگ کا جو گیپ ہے وہ بڑا ہونا چاہیے لمبا ہونا چاہیے اور جو چوڑی چیزیں ہیں اس کی وہ اس کی جو پٹھا ہے وہ چوڑا ہونا چاہیے چھاتی چوڑی ہونی چاہیے ماتھا تھوڑا سا گھوڑے کا وہ ہونا چاہیے سم ہے وہ گھوڑے کے بڑے مطلب مضبوط ہونے چاہیے اس کے بعد جو چھوڑی چیزیں ہیں اس میں کنوٹی آ جاتی ہے وہ چھوڑی ہونی چاہیے گھوڑے کی سٹی چھوڑی ہونی چاہیے اور جو کارٹھی ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے نا گھوڑے کی وہ چھوڑی ہونی چاہیے مطلب چوڑی میں جو آتی ہیں وہ گھوڑے کی ناس چوڑی ہونی چاہیے اس کے بعد پٹھا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو جو بتایا اس میں یہ ساری چیزیں گھوڑے کو ڈیفائن کرنے کے لئے ایک سونہ بند بنائے گی اس وقت آپ کے پاس آپ کے فارم پہ کتنے گھوڑے کھڑے ہوئے ہیں اس وقت جو موجود ہیں وہ تین ہیں ویسے ہمارے پاس جو گھوڑے ٹوٹل موجود ہیں وہ چھے ہیں اصل میں گرمی کی وجہ سے بھی تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ ہم نے شفٹ کیے ہیں آگے پیچھے دوستوں کے پاس تاکہ میلا آرہا ہے اس کی تیاری کے لئے گھوڑے بیسکلی گئے ہیں ابھی موجود تین ہیں گھوڑے دیرے پہ یہ جو چھے گھوڑے ہیں آپ کے پاس یہ چھے کی نسل سیم ہے یا سارے ڈیفرنٹ نسل کے ہیں یہ بیسکلی سب دیسی بلڈ لائن کے گھوڑے ہیں اس میں ایک گھوڑا مکس ہے جو ہمارے پیچھے بلکل کھڑا ہوئے ہیں جو کک کے رنگ میں گھوڑا ہے جو بہتر ہوتے ہیں مکس گھوڑے بھی ازابازی کے لئے لیکن بیسک جو یہ گیم ہے وہ دیسی گھوڑوں پہ ہوتی ہے یہ جو گھوڑے آپ کے پاس کھڑے ہوئے ہیں کیا یہ اپنے گھر کے بیچ میں سے لئے ہیں گھوڑے یا یہ باہر سے خرید کے لائے ہیں یہ گھوڑے جو ہیں جو ابھی کھڑے ہوئے ہیں دیرے پہ یہ تو ہم نے پرچیز کیے ہوئے گھوڑے سارے باہر سے جو ایک گھوڑا مارے پاس ہے جو وچھے رہا ہے وہ گھر کی بریڈ ہے لیکن وہ ابھی وقتی چکوال میں موجود ہے دوست ہیں عزیز ہیں ان کے پاس شوکت ہونے ہیں تو وہاں بھیجے ہوئے ہم اچھے یہ جتنے بھی گھوڑے ہیں ان گھوڑوں کے اخراجات اور تمام معاملات جتنے بھی ہوتے ہیں یہ کیا نیزہ بازی میں سے آپ لوگ جیتے ہیں نام اس میں سے پورے کرتے ہیں یا آپ ذاتی طور پر خرچہ کرتے ہیں یہ ذاتی طور پر ہی خرچہ ہے جی سارا باقی پورا کرنے والی اللہ کی ذات ہی ہے جی اس دور میں تو جو آپ کو اندازہ ہے نیزہ بازی میں ویسے بھی زیادہ تر اس طرح کے نامات ہوتے ہیں ٹروفیز ہو گئے ہیں بائکس ہیں اس سے ان کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے ہر بار کی طرح پھر دوبارہ اس ویلاگ کے بیچ میں بھی میں پنجابی میں دوبارہ واپس آوں گا کیونکہ ہمیشہ سے اربنجن سنگھ کی ڈیمانڈ میرے ساتھ رہتی ہے میرا دوست انڈیا سے اور جو ان کے کچھ ریلیٹیوز یوکے میں رہتے ہیں یا کانیڈا میں اور آسٹریلیا میں جو رہتے ہیں سکھ ان کی ڈیمانڈ ہے اس لیے مجھے پنجابی میں واپس آنا پڑے گا پہلی جو بات چیت ہوئی ہے وہ ان لوگوں کے لیے کی ہے جو اردو کو پسند کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ ہم پنجابی میں سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اوزہر بھائی تو اسی ہونے دست ہو کہ جڑے تو اڈے مقابلے ہوندے ہیں یہ مقابلے تو اسی نیشنل لیول تے لڑنے پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول تے بھی لڑنے پہ ہو بیسیکلی جڑے ہون لڑ دے پہ آنا ہے جڑے مقابلے ہو رہے ہیں یہ نیشنل لیول تے ہی ہو رہے ہیں انٹرنیشنل لیول تے ایک دو میلے ہوندین سال جڑے سلطانیہ آوان کلاب علے کرانے ہیں اکباؤ شریف دے وہ میلے کٹ وادنوں نے سیلیکشن ہو کیے تھوڑی دعا ہے کہ زیادہ تر سوار انہوں پسند نہیں کر دے کچھ سوار انہوں جڑے جانے ہیں انٹرنیشنل لیول تے لیکن زیادہ تر اسے نہیں چاہتے اسی نیشنل لیول تے یہ کر رہے ہیں چہباز بھئی ہے مددس ہو کہ انہوں نے ریکوائرمنٹس کے نہیں کہ جس وقت تو سارے کافی سارے لوکوں کے علومے تکیہ ہوئے کابرنن انٹرنیشنل نیزہ بازی تو انہوں نے ریکوائرمنٹس کیا سخت ہوں یا کوئی مسئلہ ہوئے یہ سارے پچھے آٹھ جانے ہیں نہیں کابرانے نا اسی چیشو کوئی نہیں ہے مطلب ایسے کوئی معاملات نہیں ہے انہوں نے اتنی کوئی ریکوائرمنٹس اسی سسٹم میں ہوں دا ہے کہ بھئی اس دے ٹرائلز لاہورے چاہوں دوسرا خوشابے چاہوں وہ مطلب اکتے دعاو انڈویجیول گیم ہے اسی بیسیکلی انجڑی گیم کر رہے ہیں سیکشنے چون دیئے گروپ پچھون دیئے کلاب بچھون دیئے چار سوار دوڑ دیں آٹھ سوڑ سکتے دیں سولان جتنے بھی توڑے کلابی ٹیما اتھے ان طور سی لاہور جاؤ سارے آپ نے وہ سسٹم چھوڑ کے مطلب اتنا ٹائم دون پتہ ہے اس ٹائم موجود نہیں باقی مسئلہ کوئی نہیں ہے مطلب کابرانی نگال کوئی بھی نہیں ہے اس ماملے ایڈتوسانے نیشنل لیول تھے مقابلے ہوں نے اس نے قائدہ ضوابط کیوں نے اسے اگر کوئی قائدہ جگلتی ہو جلے اس نے کو معافی تلافی ہو نہیں ہے یا نہیں اسے جڑا نیشنل لیول تھے پھر بھی بہتر ہوں کیونکہ اس ماملے ججز زائبان ہوں نے جڑے فیصلہ ہوں نے اتمی ہوں نے لیکن یہ کہ تو ان کوئی نہ کوئی چانس کسے نہ کسے ٹائم اگر ٹائم ٹھیک ہوئے ملا ٹھیک چل رہے ہوئے تھے مل جانے لیکن اسے زیادہ تر جڑی چیز ہے چار کوڑن چار سوار ہوں چار سانگن سمپل حصول ہے توسی اپنی ٹیم لے کے جاؤ اینٹر کراؤ یہ دوڑو یہ دوستو کہ توسا نیزہ بازی پاکستان کڑی کڑی جائے گی ہو کہ تم کڑا کڑا مقابلہ جت کیا ہے اسی جڑا زیادہ تر مقابلے ہوں نے اسی کوشش کر دیں ان کے قریب دیں ہوں کیونکہ ساڑیاں اپنیاں بھی کافیاں مصروفیات ہوں بارال اسی اس تو علاوہ وی میاں والی اس تو بات گجرخان سائیڈ ہوگی بیول چکبیلی چکری یہ تھے میلے جڑے ہوں باقی علاقے دیں کوشش کر دیں نونہ ہو گیا لکھو داؤن ریسنڈلی میلہ کیتا ہے سلور سیٹی نا ایک میلہ گجریاں ہو گیتا ہے باقی یہ ہے کہ زیادہ تر اسی گجرات سائیڈینا سائیڈان دیں کاٹی جانے بھئی نائٹ کوئی میلہ آجا ہوئے کیونکہ میلہ سیزن ہونا ہے گرمیاں زیادہ برداشت کرنی گرمی جانونا ہستے بھی آپ نے ہستے بھی تھوڑی مشکل ہوں آپ نے علاقے چی کوشش کر دیں کہ بھئی اسی جڑا میلہ ہوئے تھے کریے آسانی نال جڑا ہوئے اس سوال کیتا ہے نا کہ میلے تسیزی کیڑے کیڑے جتے ہو اس طرح ہے کہ ان جہے ساڑی چھوٹی ٹیم دھوڑ رہی ہے جڑی وڈی ٹیم سے ساڑی کیپٹن صاحب اور جڑی میاں لرہی محفوظ قریشی صاحب جڑی ساڑی ٹیم دھو کیپٹن انہاں تقریباً دو سال ہو گئے نیزہ بازی چھوڑی ہوئی ہے کچھ معاملات دی ہویا تو اسی آپ ہی ہیں ان دو سیار دوڑ رہے ہیں اس طرح ہے کہ تقریباً دو سال دو پہلے جڑے انہاں ملے کیتے ہیں انہاں ایک سیزن پورا ماشاءاللہ پہلی تیسری چوتھی ملے پوری ہی پوزیشن ہوں انہاں حاصل کیتے ہیں انہاں پورے سیزن ہی اتھے تک کہ انہاں دی اپنی شادی دا ملہ جنہاں انہاں آپ رکھایا سی ہو بھی انہاں ون کیتے ہیں باقی کشمیر دا ملہ انہاں ون کیتا ہے بہریہ دا ایک دو پنجاب سائر دے ملے ہورسان جڑے ہونا ماجاد ہوں باقی انہاں پورا سیزن ہی ماشاءاللہ بڑی اچھی کارگر تیری اچھا اے مددسو کہ جتنے بھی فارم آج تک میں گیا انہاں آج تک کہیں کہ چیز نہیں دی سیگے کوڑیاں مسالہ جڑا دینے اسی چیز کے کے پہنی ہیں تو اسی کیا دسنا پسند کر سو ہے کوئی اسی چھپانے علی چیز نہیں ہے جڑی شاہاں کسی ہیں چنگی پتہ لگے بہتر ہی ہوں دی یہ سارے ہاں مسالے دو تران دے انہین کوڑیاں دے جڑی سی پانے ہیں سبز مسالہ ہے جسے عام سبز میرچ ہوگی پیاز ہوگیا اس تو بارد رک ہوگی ایک دو چیزیں یہ جڑی ہے تو دنیا پہ دینا کالا نمک پاتتا یہ چیزیں پڑا آکے تو اسی زیادہ تر گرمیاں جیسے استعمال کرنے کوشش کرنے دڑا میرچ ہوگی اس تو بعد ایک خوشک مسالہ سے استعمال کرتے ہیں جڑا پیاز نال کٹ کے دیدے کڑے ہوں اسی چیزیں مین مین چیزیں جنہیں اڈیڈان بیڑین آملین کوڑتوں میں کالا نمک ہے سادہ توڑا نمک ہے اس تو بعد دڑا میرچ ہے کالی زیری ہے بس کچھ ہی سی طرح دیا زیادہ تار پراوانو معلوم ہی ہوندیا جنہ نطلق ہے سکیٹل فارمنگ نہ لیا کوڑے جنہ رکھیں مین مین ای چیزیں ہیں سی جنہ کی ریکویسٹ کرنے کہ آپ نے کوڑے آنکل کھڑو تے ہار کوڑے نے باری چاہ سانگی دسوڑ کے کتنے عرصے تو نہ کوڑے کیڑی نسل نہ ہوئے اس سے کڑے کڑے مقابلہ نہ کیتا ہے آو میرے نا اس کوڑے نے باری دسو اس نے رنگ یہڑا ہے کسی کسی جائیوں رتا نظر پیانا ہے کسی کسی جائیوں کالا نظر پیانا ہے ایک کوڑا جڑا ہے ایک کڑے رنگ نہ کوڑا ہے ایک کوڑا جڑا ہے بسیکلی مشکا رنگ کلاندہ ہے تیلیہ مشکا رنگ ہوندہ ہے انہیں ویسے تے مشکا رنگ جڑا ہے بلکل کالا ہوندہ ہے لیکن اس تیلیہ مشکا رنگ کے خاصیت ہوندی ہے کہ کسی کسی ٹائم تو ان رتا رنگ رتی پار جیساں ہنے نو تو ان تک آسی اکوری تے اے وے کے تیل وغیرہ تے انہ چیزاں نہ لے چیزاں رنگ جڑے انکور کیتے جا سکنے یہ جس دی ہے جی تقریباً پائنٹ تو چھے سال ہے تے ساڑھے کالی ساں تقریباً ترہا ہے تو ساڑھے ترہا سال ہو گئے اچھا میں ایک سوال ہے تھے تھوڑا جائے گا تو سنگلو پوچھاں کیا تو اسی سیل پرچیز بھی کر رہے ہیں کیونکہ اکثر لوگ میرے کلو سوال کر رہے ہیں جس فارم پہ آپ گئے تھے وہاں سے میں گھوڑا خریدنا ہے کیا آپ مارا رابطہ کرا دیں گے اسی پراپر سیل پرچیز تھے نہیں کرنے لیکن ساڑھے کال ظاہری گالے دوست بران انہاں دے کوڑے آنے رہنے جیڑے سانا آگ دین دی بھائی گوڑا ساڑھا سیل کروات کوڑا جیڑا ساڑھے کال ٹھیک ہوئے اسی اس دی گال کے سے اورنال کر دیں ہیں کیونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ اسی چون گوڑا غلطی علا قابل قبول نہیں ہوندہ بہتر ہی ہونا ہے کہ اسی سیل پرچیز نہ ہی کریے چاہ شہباز بھائی یہ دسوں کے ہیلہ گوڑا جس نے انہوں نے کارٹی شاڑی پاک اساں تیار پر کر رہے ہیں ایک گوڑا کڑی نسل نہیں تھے اسنی ایج کتنی ہے یہ دیسی گوڑا دی علیو چہرہ ہے کارٹیز دی عمر بڑی کارٹے بہتر ہی ساں سی وقتی جڑے خالی سواریاں سواریاں ہی لگ رہی ہیں کوئی خاص اتنا کام نہیں دے رہے ہیں کیونکہ پچھے اس درہ بیماری بھی کوڑی کٹی سی بڑا کم زور ہو گیا سی کوڑا اس دی عمر اتنی نہیں ہے تقریباً ڈائی سال اس دی عمر اسی کوڑے دی وقتی اس دی اتنا خاص کوئی کام مسی نہیں لے رہے ہیں کوڑے کوڑی یہ جڑے دوہ کوڑا دسوانا کھلتا ہے یہ راتے رنگال ہے یہ تکلیر نظر پینے راتے رنگال ہے اس کوڑے نے بھارے بھی تو سانسا کی تھوڑا جب ریفکار چھوڑو یہ بیسیکلی ککا رنگ کے لاندہ جی یہ گوڑا ہے تھوڑا جب مکس بریڈی چھے سیتے جڑا تھوڑے الولیتی گوڑے نے انہوں نے مکس کراس ہے یہ گوڑے ماشاءاللہ تھوڑے پائدار زیادہ ہوں کم لمبا کردیں لمبے عرصے تک پیر شہر نہیں خراب ہوں تھوڑے تھڑے مٹھے گوڑے ہوں بارل یہ جڑا گوڑا ساڑے کو لے تھڑڑا مٹھا نہیں ہے یہ جڑا سوارا ہے باقی یہ وہی گوڑا ساڑے کو لے تھے تو ہی اتیار کیتے ہیں ساڑے بڑے پران میں سوہب کرشی صاحب وہاں آپ ہی تیار کیتے ہیں اس گوڑے ہوں یہ بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں کہ اس نے سیام تک آنے ہیں جڑا ہے ناں باقی گوڑا کوڑا ہے اسے آپ کیوں گوڑا کوڑا کیوں اکھنے ہوں اسے کیوں کیوں آپ کیوں اتنی زیادہ کرنے ہوں بسیکلی جی ساڑے سارے پرامان دشوک اسے زیادہ تاہ کرنے ہوں کہ تھوڑا جا نازک مزاج کوڑا ہے دعا اس طرح ہے کہ محبت اسے نہیں اس کوڑے نل تھوڑی زیادہ ہے یہ بھی راوی بلڈ لائن دا کوڑا ہے جی بس اسے ہی بڑے پیار دے محبت نل رکھے ہیں کارٹ وادی اسے ہاں دوڑا دے پنجان دے ہیں کیونکہ توانا پتا ہے نکرے کوڑے جڑے تھوڑے نازک مزاج ہوندیں ساڑی کوشش ہوندی ہے کہ بس اسے کھلتا رہے ہوئے خوبصورت لگے کھلتا تے سسٹم پنکھے وغیرہ اسے ہستے لائنے تے زیادہ گرمی ہوئے اگر ہو جائے ہیں تے کولر بھی جڑا ہے اسے ہستے رکھنے ہیں تقریباً سارے کوڑے ہستے ہی رکھنے ہیں لیکن وقت ہی ہے اللہ دا شکر ہے کچھ شامی دا ٹائم ٹھنڈا ہی چال رہے ہیں تے گزارہ سسٹم صحیح چال رہے ہیں بلکل بلکل اسے تنا ہے جی جتنی محبت ساڑی اس کھوڑے نہ لے وہ کسی کھوڑے نہ لے اور نہیں ہو سکتی ساڑا شوک بھی اس کھوڑے تو ہی سکریباً شروع ہے اسے سارے پراوان تے بڑی محبت نال ہی اس کھوڑے ہاں رکھے ہیں ماشاءاللہ تساں بکرییاں بھی رکھیں گیاں تے نال تساں میں تکنا پر گاہیاں بھی رکھیں گیاں تساں کریمہ رو رکھیں گیاں یا کھوڑیاں کی نانا دودھ پلانے ہوں بکرییاں بکرے جڑے ہیں جی شوک دو رکھیں میاں فیضان کریشی صاحب پران ساڑے ہونا بڑا شوک ہے نسل دا تے وہ سپیشل جاگے دیر اسمیل خان توے لے کے آئے ساں تے یہ شوک مارے ہونا رکھے ہیں بریڈ باقی جڑیاں گئیاں وگیران انہا دے جڑا دودھ دے زیادہ تر کھوڑیاں مارے استعمال ہوندے ہیں تے کار جان تے بھی بڑے شوک نا لسا رکھیں ہیں گئیاں تے اسی تک سکتے ہیں چنگی نسل نہیں گئیاں تے بڑے شوک نا لسی یہ لائے کیا ہے جڑا زیادہ تر کھوڑیاں سے اس تلس سے بھی نہیں استعمال کیتے ہیں جانا کیونکہ ریشے نا بھی تھوڑا جشور نہیں ہے دوہ کوئی اور انفیکشن بیکٹیریل کھوڑا پیٹنا خراب کر جاوے کوشش یہ ہی ہوندی ہے کہ خود موجود ہوں وہاں بالکے ٹھڑا کر کے فرنہاں کوڑیاں پاوان نہیں تے موسم نے مطابق کی جڑاوی کام ہوئے وہ اسی نال نال لسدے کر دے رہنے ایک سوال جڑا مین ہے تے میں ہر بندے کو لئے سوال پوچھنا کہ ہر فارم آستے ہیں کوڑینی بیماری مختلف ہونی ہے کہ یہاں تے سیم ہونی ہے کوئی ایسی بیماری جو ساں سپیشل اساں کی دستن چاو کہ کوڑینی کے بیماری ہونی ہے کوڑیاں دی مین میں جڑی ہیں بیماریاں نو ایک تے کولک ہے جی پیٹ دا درد جیسا آخر دن وہ تقریباً سمجھو تو اسی کوڑیاں لائی جاندہ ہے مر بھی جاندین کوڑے اس درد تو کیونکہ پیٹ بند ہو جاندہ ہے کوڑی دا ایک ترہاں دو پشاب اس دا ختم ہو جاندہ ہے روک جاندہ ہے اس نال کوڑے جڑے ان مر بھی جاندین ایک ہوندہ ہے تو اڑا بخار ہے جس نال کوڑا زائیہ ہو سکتا ہے باقی چھوٹیاں چھوٹیاں بیماریاں جسے کوئی پتھر لگ گیا کوڑا منڈا ہو گیا یا یہ جے کام کوڑ کیتے جاندے ہیں کوڑی زیادہ 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 بند ہوندہ ہے اس نے بیماری تو اسی بھی ڈردے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ ڈیرے تو موجود نہ ہوا یا میڈیکیشن پروپر نہ ہو سکے تو کوڑا زائیہ بھی ہو سکتا ہے مین بیماریاں این کوڑی نے جسے میں سب سے نازکی سا کردہ ہونے ہیں کوڑی نے جسے میں جیڑا سب دو نازکی سا ہے وہ اکھائین باقی یہ کے کوڑا باقی چیزیں پرداشت کر جاندہ ہے کیونکہ سخت جان جانور ہے تھوڑا جا باقی کچھ پیران تو ریلیٹیٹیت دانے مسئلے ہونے ہیں جیڑے نازک ہونے ہیں نہ کس جی جڑی ہو نازک ہوتی ہے دعا جیڑے تسی تک سکتے ہو جساں جیڑے کنٹرول کینے جاندہ ہے یہ بھی نازک جگہ ہوتی ہے جس دی بھائی تو کڑا تون کنٹرول ہی چاندہ ہے جسے لگام بیٹ پہن دی ہے باقی اتنے کوئی مزاج جسے نازک کوئی نہیں نہیں انہوں نے پہنے ہیں نیزہ بازی نے پریکٹیس آستے تو آؤ تو ساں کی تکانے ہیں کہ نیزہ بازی نے پریکٹیس ہونے ہیں موسیقی اجیویر سہام الکریش ٹینٹ پیکنگ کے جو ٹیم کےپٹن ہے اب میان لارائب کریشی صاحب وہ بھی ہمیں یہاں پہ مل گئے پریکٹیس کے دوران آئیے ان سے ملاقات کراتے ہیں اور خاص بات بتا دوں کہ یہ امٹی ہے فرحان پیٹرولیوم کے خوش ہوئی مجھے مل کے اور آپ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے عرصے سے اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں جی بہت شکریہ جی یہ تو ہی دیم ہے آپ نے ٹائم دیا ہمیں جی ماشاءاللہ ہمارا اٹھ سال ہوں گئے مجھے دہبازی کرتے ہوئے پر ہمارا یہ جو کلب ہے سیام الکریش یہ تقریباً تین سال ہوں گئے ہم نے اس کو بنایا اور یہ ہم سارے بھائی مل کے جو ہے اس کو لوکلی اور جہاں پورے میں اور اس شوق کو جو ہے پرموٹ کریں مجھے پہلے شہباد بھائی نے بتایا کہ جس وقت آپ کی شادی تھی آپ نے شادی کے موقع پر بھی ایک مقابلہ رکھا تھا تو یہ مقابلہ رکھنے کی خاص وجہ تھی یا آپ نے چھوک میں رکھا تھا جی جی بالکل ایک جو ہے ایک یادگار ہوتی ہے بسیکلی ہماری جو نیزبازی کی کمیونٹی ہے اس میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس چھوک کا بھی تھوڑا سا حصہ ہو وہ پھر ایک شادی کا موقع تھا خوشی کا موقع تھا اس میں ہم نے ایک نیزبازی کا ایونٹ بھی رکھا جس طرح باقی ایونٹس ہوتے ہیں اس طرح یہ بھی ایک ایونٹ تھا اور ماشاءاللہ بڑا اچھا وہ کامیاب راہ لوگوں نے بڑا پسند کیا لاریب بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بزنس اب کیا ہے پٹرولیوم فیلڈ سے تعلق ہے جی یہ میرا پٹرول پمپ ہے ادھر ہی اسلامباد میں تو باقی بھی اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ ہمارے ہیں بزنس وغیرہ چلتے رہتے ہیں بیسک جو ہے میں ایک پٹرول پمپ ہونر ہوں میرا لاریب قریشی صاحب اپنی نظروں کے سامنے پریکٹس کرواتے ہیں اور جتنی گلتیاں کوتائیاں یا خامیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ٹیم سے دور کرواتے ہیں اور یہ ان کی سخت کڑی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ پنجاب کے بیچ میں کافی بار پہلے اور دوسرے نمبر پر آئے ہیں جی میرا لاریب قریشی صاحب بھی آج پریکٹس کے بیچ میں ہوتا رہے ہیں ہمارے سامنے تاکہ وہ اپنی ٹیم کو لیڈ کرتے ہوئے پھر دوبارہ پریکٹس کریں امید کرنے تو سامنہ آجنا ویلاغ بھونچنگا لگیا اسی تیغلے ویلاغ تک اسامنہ اجازت دے ہو اللہ حافظ